موسیقی السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں کہ حج کے لیے عمر کی حد کیا ہے اور کون کون حج کے لیے جا سکتا ہے اور اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور میری اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ میں آپ کے لیے اور بھی اچھے اچھی ویڈیوز بنا سکوں تو اب چلتے ہیں اصل موضوع کی طرف جس طرح کہ آپ کے علمیں ہیں کہ اس سال صرف دس ہزار افراد کو حج کی اجازت دی گئی ہے اور ان میں سے ستر فیصد نون سعودیز ریزیڈنٹ ہیں اور تیس فیصد سعودی شامل ہوں گے اور عمر کی حد 20 سے 50 سال مقرر کی گئی ہے ان سب افراد کی ریجسٹریشن کی جائے گی اور ان کے لیب ٹیسٹ کیے جائیں گے اور ان کی فیزیکل کنڈیشن دیکھی جائے گی اور اگر سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے تو اس صورت میں حج کے لیے جانے کی اجازت ہوگی میں نے آپ کی سہولت کے لیے اس ویب سائٹ پر جا کر فارم کو فل کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جب آپ اپنی معلومات کمپلیٹ کر لیں تو اس کے بعد اس کے نیسٹ ایک سٹیپ آتا ہے کہ آپ نے اس میں موبائل نمبر اپنا دینا ہے جب آپ کی پوری معلومات ہو جائیں گی تو آپ کو یہ اطلاع دی جائے گی اس موبائل نمبر کے ذریعے کہ آپ حج کے لیے الیجیبل ہیں یا نہیں اور اس کے بعد آپ کا لیب ٹیسٹ ہوگا یہ سب مراحل جب تیع ہو جائیں گے تو آپ اس سال حج کے لیے جا سکتے ہیں تو دوستو یہ ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ پر آپ نے آ کر یہاں پر آپ نے ریجسٹر کا بٹن کو پریس کرنا ہے اور اس کے بعد نیکسٹ جو پیج آئے گا اس میں آپ نے یہاں پر آپ کے یہ پوری کنڈیشن ہے دی ہوئی ہے اس کو آپ نے پورا ون بائی ون اوکے کرنا ہے ان کو جب اوکے کریں گے اور ساتھی سممٹ کریں یہ جس طرح سے میں نے اس کو سب کو کلک کیا ہے یس 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 تو یہ جب آپ کے کوئی ایسی کنڈیشن نہیں ہے کوئی کسی 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 کے پرابلم نہیں ہے تو اس صورت میں آپ ان سب کو کریکٹ لکھیں آپ ٹھیک ہے اور اگر آپ کو کچھ بھی اس کسی کسی کی کنڈیشن ہے یا کوئی پرابلم ہے آپ نے اس میں یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ اس کو آپ نے یہاں پہ انہوں نے بائی مستیک کیا ہے کیونکہ اس طفعہ گورنمنٹ نے ایج لکھی ہے 20 and 60 sorry 20 and 50 not be 20 and 65 اس کو آپ نے ذرا اس چیز کو دھیان دینا ہے تو اس کے بعد جب آپ یہ پورا فل کر لیں گے تو اس کے بعد یہ آئے گا فارم اس کے اوپر آپ نے یہاں پر اقامہ نمبر لکھنا ہے اور یہاں پر جو ہے date of birth جو آپ کی اقامہ کے مطابق ہے وہ آپ نے یہاں پر mention کرنی ہے اور یہاں پر actual residence مثلا سعودی عرب کے کسی بھی city گاؤں میں آپ رہ رہے ہیں تو یہاں پر آپ نے وہ لکھنا ہے کیونکہ میں یہاں پر ریاض میں رہ رہ رہا ہوں تو اس لئے میں نے یہاں پر یہ mention کی ہے اور اس کے علاوہ یہ آپ کا جو ہے enter image code یہ code یہاں پر دیا ہوا ہے جو بھی کوئی code ہو سکتا ہے آپ کے جو link پر جو بھی آئے گا وہ اس کو آپ نے fill کرنا ہے تو اس کے بعد یہاں پر یہ submit آئے گا جب اس کو آپ submit کریں گے تو اس کے بعد جو آگے page آئے گا اس کے اوپر وہاں پر آپ کی اقامہ کی information دی ہوئی ہوگی اور نیچے آپ کا ایک موبائل number کا ایک خانہ ہوگا اس کو آپ نے اپنا موبائل number fill کرنا ہے تو اس کے بعد اسی طریقے سے submit ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کا پورا process complete ہو جائے گا اس طریقے سے جب آپ یہ complete کر لیں گے تو آپ کو کچھ time کے بعد government کی طرف سے message آئے گا کہ آپ اس process پر پورا اترتے ہیں یا نہیں اگر پورا اترتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو جو ہے lab test کے لئے آپ کو call کیا جائے گا جو بھی ادارہ ہوگا وہاں سے آپ نے جا کے lab test کروانا ہے تو یہ آپ پھر جا کے آپ حاج کے لئے انشاءاللہ جا سکتے ہیں تو یہ ساری information تھی جو کہ آپ کے ساتھ میں share کرنا چاہ رہا تھا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میں انشاءاللہ آپ کے لئے future میں بھی اسی طرح معلوماتی ویڈیوز بناتا رہوں گا تو آپ مجھے اجازت دیجئے گا شکریہ خود آفیس شکریہ خود آفیس